ماشاءاللہ چیک کریں خوبصورت جانور ہے خوبصورت کیا بات سودا ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کتنے بھائی کتنے پیسے مانگئے ہیں نانے بھائی نانے کتنے پیسے مانگئے ہیں سڑھے چھے لکھ مانگئے ہیں سڑھے چھے لکھ مانگئے ہیں ساڑھے چھے لاکھ مانگا اور بپاری نے ساڑھے تین لاکھ روپیس کا لگایا ہے چیک کر دے اور آیا دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بپاری کان میں بتا رہے ہیں بندے چلے ہیں انہوں نے کوئی ریٹ بتایا لیکن بپاری بتا نہیں رہا برحال کوئی بات نہیں بوز کی نے پہنے دے دو لاکھ ساٹھ ہزار پیائے جی آج میرا خیال ہے آپ جو گھر وہاں لے لوگ ہیں ان کا اس منڈی میں بھی آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آج ریل جو ہے وہ آئی لگ رہے ہیں بوز کی نے پہنے مانگ رہے ہیں کہیں سٹھ کھلاں چھوٹھ ہیں دیکھ کر لیں فائنل کسی تکر دے رہے ہوگا تین تیس کار تین لاغ تیس دار پیگا اسلام علیکم کیا لٹھی کو اس کے کتنا کسی مانگ رہے ہیں تین لاغ تیس دار پیگا یہ اسے تھوڑا چھوٹا ہے فائنل کب تک دینا تین تک دو اسی بھی ہو جائے تو چلے گا یعنی کہ ٹائی تک یہ دے دے گا اسی ہے اپنا نمبر دے دو نمبر نہیں ہے نمبر نہیں ہے جی ان کے پاس آگے چلتے ہیں بوس بوس ہاں فکر جی آپ ہی آئے تھے ماشاءاللہ خوبصورتی چیک کریں جی بھئی کتنے پیسے مانگ رہے ہیں ساڑھے پانچ لاکھ مانگ رہے ہیں بچہ ماشاءاللہ بڑا ہے اور خوبصورت ہے ماشاءاللہ دو دانت میں بھی ہے یہ بھی بات ہے چار لالچہ کریں گول مٹول بچہ ہے لیکن پیسے بہت زیادہ ہیں یہ بھی مسئلہ ہے واقعی آپ ہوتی دیکھیں مٹی میں راش دیکھ لیں جی کتنا زیادہ یہ دیکھیں ڈے 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 لاکھے پہ مانگ رہے ہیں یہ تھوڑی چھوٹی ہیں تو اس مٹی میں راش بہت زیادہ ہوتا ہے آج مرحل کسٹمر شاید تھوڑا کم ہے مال بہت زیادہ ہے اور آگر کربانی کا مال آنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں خوبصورتی چکر ہے یہ بھی چھوٹے بچے ہیں ان کا ریٹ پوچھتا ہوں بھائی یہ کنے کنے بہت مانگ رہے ہیں بہت سے کنے کنے بہت مانگ رہے ہیں کنے کنے بہت مانگ رہے ہیں دو لاکھ ساٹھ ہزار چاری دونتے دو لاکھ سٹھ ہزار کا مانگ رہے ہیں آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں تین تین لاکھ پہنے بچوں کا مانگ رہے ہیں میرا خیال ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے تو نا عید کے قریب بندہ لے لے تو وہ ٹھیک ہے عید سے میرا خیال دس سے پندرہ دن پہلے پر شیزنگ کیا کریں ریٹ بھی ٹھیک مل جاتا ہے اونچ نیچ پھر نصیب کی ہوتی ہے یہ قربانی کا مال ہے جتنا مہنگا ہوگا اتنا ہی آپ کو زیادہ سواب ہوگا ٹھیک ہے چک کریں چک کریں بھائی 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 دو لاک بیس زار پیس کا مانگ رہے ہیں چک کریں چک کریں اندر بچے کھڑیں ہیں خوبصورت چک کریں ماشاءاللہ یہ بڑے بچے ہیں خوبصورتی میں بھی ہیں بھائی کتنے پیسے مانگ رہے ہیں پیسے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں چک کریں چک کریں چک کریں چک کریں یہ مانگ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کو میرا سامنے تین سوا تین کا کنکی ڈیل ہو جائے گی ساڑھے تین کی بھی ہو سکتی ہے یہ دیکھیں راشا ملتین میں پورا ڈیل لگا ہوا ہے اسلام علیکم یہ بھائی کے پاس آگے ہوں اسلام علیکم بھائی جان نام کیا آپ کا نمبر بھائی زیرو دل فنو جی ستاٹ جی اکتپی اٹھ سو بھائی کا نمبر آپ کے پاس آگیا یہ بچے بھی اپنے ہی ہیں اور یہ کس طرح کیا ریڈ مانگرن کا بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی کے جانور میں آپ کو بھائی کا نمبر آپ کے پاس آگیا وہ پہلے والا بچہ بھی نہیں کیا تھا جس کا ساڑھی چار لاکھ رکھا مانگا تھا تو یہ بچہ چیک کریں ماشاءاللہ چاک کریں براحمل بچہ آئی ہے خوبصورت جو انگر ہے اور اس بچے کا ریڈ بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بگیا ہوئے لیکن اپنے ویڈیو انہوں نے کہا بنا بھی بنائیں لیکن میں آپ کو بنا آکے دکھار ہوں پھر بھی ہے توسی نا ہے توسی نا ہے توسی نا ہے توسی نا ہے چوڑری کیٹل فارم والے تھے ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ ذرا کہہ رہے تھے کہ جو جانور میں سیل کر دیتا ہوں نا تو اس کی میں ویڈیو نہیں بنواتا اور پکا ڈائن کا ہے چوڑری کیٹل فارم وہاں سے میں گزر کے آ گیا تھا لیکن اب واپس جانا مناسب نہیں تھا کیونکہ وہاں پہ جانور نہیں ہے سیل ہو چکے ہیں تو پرحال یہ منڈی کی صورتحال ہے اب یہ جتنا کٹوں والا کسا ہی لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں وہ یہیں سے ہی لے کے جاتے ہیں اسلام علیکم کنے کنے پہ مانگ رہے ہیں سادی یہ دیکھیں ڈیرے والے بندوں کے لیے ذرا ٹھیک ہے سسٹم ڈیرے والے بندوں کے لیے ٹھیک ہے اس کیمکہ مانگ رہے ہیں تو پھر عید پہ کیا صورتحال ہوگی جی یہی تو مسئلہ ہے یہی تو مسئلہ ہے ماشاءاللہ اس کا مدلہ ہے کہ عید میں آپ لوگوں کو پیسے ذرا جھوڑ جھوڑ کے رکھنے چاہیے بھائی سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آگیا ہے بڑے جانوں کا لندہ بزار گاہ ادھر کم ہے اور مال ادھر زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑا اوپر جا کے دکھاتا ہوں آپ کو ساملے گا ہوں بہت کنے دیئے مانگ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے جانوروں کا ماشاءاللہ چیک کر لیں بندے کا ریڈ مناسب ہے ماشاءاللہ لندہ بزار چیک کر لیں اور کوئی اچھی چیز نظر آئے گی تو میں اس کا ریڈ لے کے دوں گا آپ کو نئی اچھا ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم کنے بہت ہے ساجی ایک لاکھ پچاسیز آر گا عمر کنی ہے مکہ کی رہا یہ بننے والا جانور ہے شوک والا ماشاءاللہ خوبصور جانور ہے یار ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں منڈی کی صورتحال یہاں پہ کزرنے کی جگہ نہیں ہے لیکن یہ سارے کسائی ہیں کسائی لے رہے ہیں مال خرید رہے ہیں اوہ ایک جانور مکھی چینہ نظر آیا بڑا خوبصورت سا اس کی طرف چلتے ہیں اس کا ریڈ بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے اس بچے کی طرف پہ پہنچ گئے ہیں دور سے بڑا خوبصورت لگ رہا تھوڑا سا کمزور ہے بڑا خوبصورت لگ رہے ہیں مو سے چار ہے دو دا انتوں میں سے بھائی اس کے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں دو لاکھ بیس ہزار پیس کا مانگ رہے ہیں اب ان کو ڈیڑھ لگایا ہے ایک بپاری نہ وہ بپاری تھے یا کسائی تھے کسائی تھے دو جی آگے چلتے ہیں وہ کسائی تھے جنہوں نے ڈیڑھ لاکھ روپہ لگایا ہے بوس کتنے پیسے اس کے ایک پچانوی ایک لاکھ پچانوی ہزار بھائی موگی دوندہ ہے دو دانت جانور ہے ایک لاکھ پچانوی ہزار پیس کو مانگ رہے ہیں یا ریڈ بہت زیادہ تیز ہیں بہت زیادہ تیز ہیں ان کو پوچھتے ہیں سلام علیکم کنے پہ ہے نا ساتھ جی ساڑے پانچ ہے ساڑے پانچ لاکھ روپہ مانگ رہے ہیں یا ریڈ بہت ہی زیادہ تیز ہے السلام علیکم بھائی کیا آپ کا بھائی جن کتنے پیسے ہیں اس کے دو لاکھ تیزار پیس دینا کتنے کا فائنل دو لاکھ ایک لاکھ اسی کا بھائی نے کہہ دیا تھا دو لاکھ اسی اچھا ایک اسی کا انہوں نے دے رہا ہے اچھا جی بھائی کا نمبر بھی آپ کو لے کے دیتا ہوں نمبر دے دو گئے کے نہیں بہت سے موبیل ہی نہیں بہت سے چلانا ہاں تھا شاہ پر منڈی میں ہوتے ہیں یہ جانور ان کے پاس خوبصورت ہوتے ہیں اور مناسب بھی ہوتے ہیں استاد جی اگر ایک چالی تکر بنجے گا ہے نہیں صاحب جی امان داری نال دسنا میں لینا نہیں ہے ویسے کنے دا بنجے گا اگر کوئی تانو ایک ساٹھ دویت ہے نہیں ہوگی مرسان کر دیا نا خرچہ کٹا اچھے پٹھے آنکھ بلو باندے ٹھیک ہو گیا یہ سن لیا جی انہیں بھی پتا کہ میں نے لینا میں ویڈیو بنانے آیا ہوں یہ کہہ رہے ہیں جی ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا بھی نہیں ہوگا ایک ستر کا پینسٹر کا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو نمبر ہے نہیں اس کے پاس یہ آپ کو اس لیے ویڈیو دکھائی جا رہی ہے چلو آپ کو آئیڈیا تو ہونا یار منڈی میں رشبہ زیادہ اور چاجے کا کوئی جانور نہیں ہے سارے کسائیوں کسائیوں والے جانور ہیں یہ بچھا ایک آیا خوبصورت اونو آگے چلتے ہیں یہ پرچیزنگ دنیا کر رہی ہے اس نے دولہ آخر پر اس کا مانگا پتہ نہیں ہے کتنا آجو منڈی کے جو بڑے بڑے بپاری ہیں نا یہ دیکھیں کھرلیاں ویلی ہیں مال بیج بوجھ کے فارغ ہو گئے ہیں بڑے مناسب ریٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کے اس کی وجہ سے مال صبح بیج کے فارغ ہو گئے ہیں اسی ہی ہے اور اب انجوائے کر رہے ہیں منڈی انجوائے کر رہے ہیں اگر کوئی سستہ جانور انہیں ملنے گا تو یہاں ہی سے یہ خرید لیں گے تو ایسی ہی ہے بھائی آپ کا نام کیا ہے رانہ زہی نمبر کیا ہے رانہ صاحب نمبر زیرو تین سو چار آگے چار سو بائی تریڑ چور ٹھیک ہو گیا رانہ صاحب سے تھوڑا سا تجربہ حاصل کرتے ہیں یہ بچہ دیکھیں پیچھے ساجی تھوڑا یہ ہے پیچھے رانہ صاحب نہ ہم نے یہ لینا ہے تو نہ ہی کچھ کرنا ہے آپ نے تجربہ اپنا بتانا ہے میرے کان میں کہ یہ کتنے کا ہونا چاہیے ہیں ایک سترگاہ کیونکہ بپاری بھی سن رہا ہے نا بھائی ہے اس لئے ہم نے جو آنا چوری ریٹ پوچھا ہے اس سے کم نہیں ہو گئی زیادہ مل سکتا ہے زیادہ رانہ صاحب کہنے مل سکتا ہے کم نہیں مل سکتا ہے اچھا اگر کسی نے جانور لینا اومنڈی سے تو آپ جانور خرید کے ملب لے کے دے سکتے ہوں نا تو کتنی کمیشن رکھو گے نہیں تھوڑی سی تو رکھیں نا جو آپ کا حق حلال بنتا ہے ہم ایسا کام ہی کرتے ہیں اچھا بہرحال رانہ صاحب ایسا کام ہی نہیں کرتے اس لئے آپ کو چاہیے ان سے ہی ریٹ لیں تو رانہ صاحب کام کریں گے نا آپ مناسب ریٹ پوچھا اللہ حمدہ اللہ حمدہ آپ پکڑڈہ یا ادھر ہی بیٹھتے ہیں پکڑڈہ ہمارا یہ والا نام کیا ہے رانہ زہید رانہ زہید تو رانہ کیٹل فارم کے نام سکتے ہیں مرانہ اگر گوشت کا بھی کام ہے اور باہر سے جانور بھی لے کس جگہ پہ گوشت کا کام ہے رابی ریاں مرید کے روڑ پہ بھائی کا گوشت کا بھی کام ہے جانور بھی شیل کرتے ہیں مرید کے اگر کوئی بھائی ویڈیو دیکھ رہا ہو تو ان سے رابطہ بھی کر سکتا ہے ان کی دکان پہ جا سکتا ہے بغیر پانی کہ آپ کو گوشت ملے گا اور گوشت کس طرح کلو وہاں پہ چل رہا ہے ایک ہزار روڑ پہ بغیر پانی کی گوشت پانی والا سات سو آٹھ سو پہ بھی ملے گا اس لئے آگے چلتے ہیں رانہ صاحب اللہ حافظ میربانی لو جی آگے چلتے ہیں انشاءاللہ میرا دل نہیں کہا رہا ویڈیو بند کرنے کو لیکن یہاں پہ چیزیں اتنی خاص ابھی نظر نہیں آرہی بسے آپ کو ریٹ لے کے دیتا ہوں بھائی اندے کنے پہ ہے منگ رہے ہو ایک باتی ایک لاکھ بتیزار پیار اس کا مانگ رہے ہیں اور ایک بتیز اس کا مانگ رہے ہیں ایک دس اس کا مانگ رہے ہیں اور فائنل کیتنے کا ہوگا ایک دس والا ایک لاکھ اور وہ والا ایک پچیز کہ ایک پچیز کا یہ آپ کو فائنل ملے گا اور ایک دس کا یہ ملے گا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا لو جی جانور مستی میں ہے اس کا پوچھتے ہیں یہ گھر دکھانے کے لیے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں جانور گول مٹول بھی ہیں ہٹھیاں بھی نہیں ہیں ان کے اوپر آپ کا کام جو ہے نا یہ آپ کے کام بھی آسکتے ہیں ابھی سے لے کے یہ تک بھی کام آسکتے ہیں اسلام علیکم اگلی کنے پہنے مانگ رہے ہیں کٹے کے اس کا مانگ رہا ہے پچاسی پچاسی دار پہ آپ انہیں میں نے لینا نہیں ہے آپ انہیں بالکل فائنل بتانا ہے کہ آپ نے چھیل کتنے کا کرنا ہے پچھتر اس سے کم نہیں اگر کوئی ساٹھ دے تو پینسٹھ دے میں انہیں بھی نہیں کرنا ہے یہ بات ہے جی یہ دیکھ لیں اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ پورا پورا ریٹ ملے گا اور اس سے آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا اور یہ کتنے کا دیں گے پچاسی کا اس کا ریٹ ہے ٹھیک ہے پچھتر سے کم پچھتر سے کم یہ بھی نہیں ہوگا پچھتر سے کم یہ بھی نہیں ہوگا پچھتر سے کم تو گوشت اس کا اچھا ہوگا صحیح ہے اس کا صحیح ہے اور ان کی عمر کتنی ہے عمر اس کی عمر سوہ سوہ سال سوہ سوہ سال ٹھیک کھانے کے قابل ہیں نا کھانے کے قابل ہیں ملعب قربان اس کو خزبہ کر سکتے ہیں اللہ کے نام ٹھیک 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 تو جی یہ دیکھ لیں آپ اپنے فریز کرنے کے لئے جو ہے نا پربانی تو ان کی لگنی نہیں ہے تو یہ ہے کہ فریز کرنے کے لئے کھانے کے لئے جو کسائی لوگ اچھا اچھا تو آپ اپنا نمبر تو دیں درہا 0309 جی 150 جی بہتر چلکی نام کیا آپ کا گلزار احمد گلزار احمد دیکھ لیں جی بزرگوں کا نمبر بھی آگیا آپ کے پاس اور ریٹ ان کا مناسب ہے اس لئے میں نے نمبر آپ کو لے دیا کیونکہ جس بندے کا آپ کو آج میں نے شروع میں ہی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ جس بندے کا ریٹ مناسب ہوگا اس کا آپ کو نمبر لے کے دوں گا ٹھیک ہے آپ کچھ کہنے لگے تھے میں کہے قربان نہیں لاک ساکتا دان دالتے تھا اچھا بڑے جانور بھی اندین ہے بڑے جانور بھی اندین ہے بڑے بھی اندین ہے یہ بیپاری آدمی ہیں ان کے بعد بڑے جانور بھی ہوتے ہیں اور بودھ کے بودھ یہ منڈی میں ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے پرلی سائیڈ پہ میں اس لئے نہیں جا رہا کیونکہ راشو زیادہ ہے اور کئی بیپاری جو نکڑے بڑے کرتے ہیں کہ جی پچھے ہو جو جی ویڈیو نہیں بنانی تے نہیں کرنا تے ہو نہیں کرنا اس لئے جو ہے نا اندر جا نہیں رہا اور اندر آپ کو صحیح تنا نظر بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے کہ کون سی چیز کیسے کھڑی ہے اور کیسے پڑی ہے چک کریں بہت زیادہ راشو منڈی میں بہت زیادہ توکہ کسائی بھی آئے ہیں میں آج بودھ والا دن بودھ کو منڈی لگتی ہے اچھا مجھے چاہیے بکری کے لیے نا کنڈا جو کنڈا گھوم سکے تو آپ یہ دیکھو ان کے پاس چلتے ہیں وزرڈ کرتے ہیں اس آزمین چیزیں چیزیں دو چار چیزوں کا ریڈوی پوچھتے ہیں تو اس سے یہ آپ کو رسی کا بھی آئیڈیا ہو جے گا اور آپ لوگوں نے اگر منڈی سے جانور پرچیز کرنا ہے تو یہاں سے آپ لوگ پرچیزنگ کر سکتے ہو کنڈا پوچھتے ہیں اگر ہمارے مطلب کہا کوئی کنڈا مل جاتا ہے تو پھر ہم لوگ کنڈا لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھتے ہیں یہاں پہ جھانجریں پڑی ہیں رسیاں پڑی ہیں یہ ہمارے کام کی نہیں ہے یہ پائپ پتہ نہیں کس چیز کیا میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے یہ میرا مسالہ دیتے ہیں اس کو جانور کو پھر بھی پوچھتے ہیں بھائی سے اور ان کے ریڈ شیڈ بھی لیتے ہیں یہ گھنٹی بھی پڑی ہے بہرحال یہ کنڈا ہمیں مل گیا ہے یہ کنڈا ہمیں چاہیے تھا یہ ہمیں مل گیا ہے کنڈا جی کیونکہ اس سائٹ پہ بھی رسی آئے گی اس سائٹ پہ بھی اور جانور جتنا مرضی گھومتا رہے تو یہ پیج اندر سے بالے نہیں پڑتا اس کو نا جانور کا گلہ نہیں دبتا ٹھیک ہے اور اس کا ریڈ لیتے ہیں بعد میں ایک رسی بھی چاہیے اس کا بھی ریڈ لیتے ہیں اور بھائی کا نمبر بھی لے کے دیتا ہوں آپ کو اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک ہے بوس کیا نام ہے آپ کا اسنین اسنین بھائی یہ کتنے کا کنڈا ہے یہ ایک سب چاسر بھیک ہے یار پیار محبت کا رکے کتنے کا دیں گے ریسے ہم ایک سب چاسر بھیک ہے اور اس کا فائنل سوڑ فائنل سوڑ پہ کا آپ کو مل جگا ویڈیو کی وجہ سے جی تو اگر اچھی چیز ہے یہ پینس کو مسئلہ نہیں بنتا وہ کچھ بھی ہونا ترسل خندہ نہیں آتا بلکل بلکل صحیح رسی گھومتی رہتی ہے ایک رسی آپ نے پیچھے باندھی ہے ایک آگے باندھی یہ مجھے چاہیے یہ سوڑ پہ کئی ملے گا یا اس سے کوئی کم ریڈ بھی ہو سکتا ہے نہیں آپ کے لیے سوڑ پہ ہے لوجی کیا ویسے میں ایک سب چاسر بھیک ہے ایک سب چاسر بھیک ہے اگر آپ کو اس کے اس کے اس کے پینس کا بیڑے کا پکرے کا ہر قسم کا اسمان ملے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو ہمارا پون نمبر چاہیے وہ بھی پون نمبر آپ دے دیں پہلے بعد میں آپ سے ریڈ لیتا ہوں ٹھیک ہے نام دوبارہ بتائیں اسنین بھائید کا نمبر آگیا آپ کے پاس یہ سارا اسمان اسنین بھائی کے پاس ہے اور بودھ کے بودھ ہی آپ لگاتے ہیں اٹھا یا نہیں ہم صرف یہ ایک دن ہی لاتے ہیں بودھ کے بودھ لگاتے ہیں ہم گیڑوں کو کام کرنے لگا اچھا چھا بڑے جانور کا کام کرتے ہیں عید پہ یہ بڑے جانور کا کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ان چیزوں کا کام کرتے ہیں اور اس کا ریٹ پوچھتے ہیں بھائی اس کا کیا ریٹ ہے یہ نا جونسی بینس وغیرہ ہوتی ہیں وہ جب بچہ دینا جی جی تابہ اس کو میڈیسن وغیرہ دیتے ہیں ٹھیک ہے مسالہ بھی دے سکتے ہیں یہ لگتا نہیں ہے اس کے قلعے میں یہ کچھ بھی کہتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ کتنے کا ہے یہ ایک ہزار پے کا ہے ایک ہزار پے کا ہے یہ سیل کا بنا ہو گئے اس میں پلاسٹک بھی ہے پلاسٹک پلاسٹک والا کتنے کا ہے یہ پلاسٹک والا اور پلاسٹک والا سو روپے کا ہے اور یہ نو سو روپے کے فرق کے ساتھ ایک ہزار پے کا ہے وہ فائنل ریٹ بتا رہے ہیں یا کوئی محبت ہے اس میں میں فائنل بتا رہے ہیں اور یہ جو بینس کی ٹلیاں شلیاں ہوتی ہیں جی جی پندنہ سو روپے کی ایک ہے یہ کتنی دیرہ نکال جاتی ہے خراب نہیں ہوتی ہے یہ لائف ٹائم کرنٹی ہے اس کی لائف ٹائم ٹھیک ہو گیا لائف ٹائم کرنٹی ہے اور اس میں کوئی پیار محبت والی بات فائنل ریٹ باتا ہے ٹھیک اس کا تو بڑا ریٹ ہے اور یہ رسی کتنے ہی ملے گی یہ رسی بیڑے کو جونسی نکیل بیرہ دالتے ہیں جی جی یہ وہ چیز ہے ٹھیک ہے یہ چاسر پہ گاز ہے ٹھیک ہے بیسے کہ یہ کتھا لین ہے تو یہ گزار ہے ٹھیک ہو گا یہ لائلن کی رسی ہے یہ پلاسٹک کی ہے پلاسٹک کی ہے لائلن اور جید ہوتی ہے آن جی لائلن اور جید ہوتی ہے ٹھیک ٹھیک ہو گا ٹھیک ہو گا وہ چبوالی رسی ہے وہ کتنے کیا جی وہ جونسی ہے وہ سوید ہے وہ بڑھگر پہی ہوتا لو جی پشتوں میں بتا دیا مجھے تو سمجھ نہیں آئی بہرحال پھر پوچھتے ہیں یہ ایک سو بیس کی ہے اچھا یہ ایک سو بیس کی ہے اور یہ ساٹھ روپے کی ہے اور یہ کنڈے والی یہ دو سب چاس کی یہ دیکھیں یہ کنڈے والی ہے ٹھیک ہے اسے یہ جانجروں کا پوچھتے ہیں یہ جانجریں کتنے کی ہیں چھوڑا یہ چاسر پہ چھوڑا ہے چھوٹے بیڑے کا سو روپے جوڑا چاسر پہ اور سو روپے اور یہ پٹے وائٹ کلر کے یہ چھس سو روپے کا چھس سو روپے کا پٹا ہے یہ دیکھ لیں بکریوں کے بچوں کے لیے چبو ہے چھوٹا جی وہ بھی ہے وہ دیکھو وہ سامنے لوگیاں ہیں چھوٹے والے بھی ہیں سوری وہ جو کوئی مٹی شٹینہ کھائیں وہ سامنے ہوگیا دیکھو پر ریڈ کلر اور اور اس کلر یہ دیکھیں یہ میں ٹونٹا رہا ہوں لیکن یہ مجھے ملا نہیں بکریوں والا بچوں والا بچوں نے شوپر بھی کھا لیا تھا برحال وہ شوپر کھانے کی ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ کو تفصیلا بتاؤں گا کہ اس کے نقصان کیا ہے اور فائدے کیا ہے اور اس کا شوپر کھانے سے جانور بچ سکتا ہے یا نہیں بچ سکتا ہے یا اس کا علاج کیا ہے اگلی ویڈیو انشاءاللہ وہی آئے گی آپ کو ٹھیک ہے اور اب آگے چلتے ہیں بھائی کا نام نمبر آگیا آپ کے پاس کسی کو کوئی چیز چاہیے ہو تو اون بھی کر سکتے ہیں آپ فون کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں آن لائن مگواہ بھی سکتے ہیں آن لائن کسی کو ڈیلیوری کرنی ہو تو اس کا کیا سابتہ بھائی آپ ہمارے فون نمبر پر آپ نہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نام پر کیا انشاء دیں گے اور اس ڈیلیوری چارجز اس پلس ہو جائے گے ٹھیک ہو گئے آگے چلتے ہیں لے جی میں باہر آگیا ہوں بندے کے سامنے اس کی تعریف اس لیے نہیں کی کہ اچھا نہیں لگتا وہ بھی سوچے گا پتہ نہیں کیوں تعریف کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت نائس آدمی تھا یقین کریں وہ میرے سے کنڈے کے پیسے نہیں لے رہا تھا کنڈا میں نے لے لیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں کنڈا میں نے ان سے لے لیا پیسے نہیں لے رہا تھا بڑی مشکل سے پیسے دیں اس کو یہ دیکھیں سلام علیکم کیا حال بھائی کتنا پیسے ہیں اس کے ایک لاکھ بیزار پی مانگ رہے ہیں فائنل کتنے گا دینا فائنل لو جی لاکھ رپے کا کہہ رہا فائنل دینا ٹھیک ہے اس کا گوش گوش صحیح ہے وزنی ہے جانور ٹھیک ہے وہ جو بابا ہی کہہ رہے تھے پچاسی زار والا پچتر میں وہ کہہ رہے تھے دے رہا ہے اس سے بھی کافی وزنی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ ہیں جی چھوٹے چھوٹے بچے یہ یہ اس کا ریٹ بھائی کی ریٹ ہے دا اچھا اچھا ویسے کنے دا اندھر نا جانور چالی دا پینتیس چالیس کی رینج میں اتنا جانور بچے آپ کو مل سکتا ہے اسلام علیکم بھائی جان بھائی سے ریٹ لیتے ہیں یہ بھی جو ہے نا کٹو مال کے ساپ سے ملنا ہے بھائی کنے پیسے نے دے ساٹھ ہزار ارپیہ اندھر گوش کنے ہوئے گا ستر کلو ستر کلو نہیں سافی گوش ستر کلو نہیں یار کٹلا کرے ہیں لو جی بھائی کہہ رہے ہیں تقریباً پین سٹھ کلو بھی ہوگا آپ دیکھ لیں کہ کٹو مال کے ساپ سے فریز کرنے کے لیے کربانی شربانی اس کی بھی نہیں لگ رہی فائنل بلکل فائنل بتائیں کتنے کا ہوگا پچپنہ دار پہ گا ہو جائے گا بلکل فائنل اس سے کم نہیں ہوگا پچپنہ دار کا ہوگا اور اس میں ساٹھ پینسٹھ کی لوگ گوشت ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ لوگ کربانی تک ڈائی مینے سکون سے کھا سکتے ہو ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں لو جی اب میرا خیال ہے کہ مال کا کوئی اللہ جی ہماری ہو رہی ہے واپسی چیک کر لیں آپ راش بوز جاتا ہے اب واپس چلتے ہیں اگر آسے میں کوئی چیز نظر آتی ہے تو بتاتا ہوں یہ نظر آگی ہے اس کا ریٹ پوچھتے ہیں اسلام علیکم بھائی کتنے پیسے ہیں اس کے چتر رہ رہ بھائی اس میں گوشت کتنا ہوگا پونے دو من پونے دو من کننا ہندہ پلا ستر کلو کہہ رہے ہیں ستر کلو گوشت ہوگا لیکن ستر نہیں ہوگا وہ پچاس بچپنی ہوگا جانور چیک کر لیں اس کا وارث نہیں ہے لو جی چلتے ہیں اب گاڑیوں والے جگہ آگی ہے آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ گول مٹول جانور ایک نظر آیا ہے اس کا بھی نبے دار پہ مانگ رہے ہیں بہت آگے چلتے ہیں لو جی اگر اب کوئی چیز نظر آئے گی ٹھیک ہے نہیں تو پھر آگے جا کے ویڈیو کلوز کریں گے بلکہ منڈی کے دور سے لے کے دور تک ہی واپس باندھے کریں گے ویڈیو منڈی کے دروازے پہ جائیں گے تو پھر ویڈیو کلوز کریں گے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں آگے ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے پانچ لاک ساٹھ ہزار پے کے دور لیں گے یہ بلے نا آپ دیکھ لو اور